یہ قانون سازی بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اسے غیر محصر کرنے کے لیے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں اسیملیوں کا کام قانون سازی کرنا ہے اور اگر وہ قانون سازی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تاجب کا میرے خال سے کوئی اس کی ٹائمنگ یا وہ کیوں کی جاری ہے اور بالکل آپ نے دیکھیں جو پارلمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے عدالتوں کو چاہیے ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور عدالتوں کا کیا کام ہے؟ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ آئین کی تشریح کریں عدالتوں کا یہ قطن کام نہیں ہے کہ وہ آئین کو امنٹ کریں اس کو کریئٹ کریں اس میں کوئی اگر فل سٹاپ نہیں ہے تو فل سٹاپ لگا دیں یا کومہ بھی لگا دیں یہ بھی عدالتوں کا کام نہیں ہے تو جو ٹیکسٹ میں کہاں تبدیلی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھیں ہوئی ہے نا جب آپ ہم تو اس پر کھلے عام بات کر رہے ہیں کہ جو چیز قانون کے اندر کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے ایسا کہ جس نے ٹکٹ نہیں جمع کرایا تو اس جماعت کا ممبر بنا دیا جائے اور جس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لسٹیں ہی نہیں جمع کرائیں اس کو جو ہے آپ کہیں کہ جماعت کو ہم نے جو ہے وہ ریزرف سیٹس دینی ہے تحریکی انصاف نے تو مخصوص جو خواتین کی لسٹیں وہ جمع کرائیں ہوئی ہیں سنیت آت کاؤسل نے جمع نہیں کرائیں پی ٹی اے نے تو کرائیں تھی اس میں دو لوگوں کی اکلس جماع کرائے بھی تھی اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کیا جاتا لیکن وہ تو ان کا کوئی کینڈیٹ کو کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا سرہو انتالیس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیکلریشن دیا ہے کہ ہم پی ٹی اے کے لوگ ہیں نہیں انتالیس نہیں ہوں گے یہ کم از کم بھی آٹھ نو سو ہوں گے بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں نہیں انتالیس تو کم اسم لگیا ہے نا جی نہیں نہیں وہ تو الیکشن جیت گئے نا جو یہ انتالیس جنہوں نے لکھا تھا اس کے علاوہ بھی آٹھ نو سو ہوں گے تو کس کا تیین کریں گے کیا پتہ پی ٹی آئے والا جس کو وہ تو ہار گیا تو یہ دیکھیں یہی تو بات ہے نا بنیادی ہمارا اگر کوئی ایک ہلکہ ہے اس میں یہ لکھا ہوگا کہ میں نون کا کینڈیٹ ہوں تو دس بندوں نے ایک ہلکے میں لکھا ہوگا تو ایسے نہیں ہوا نا کہ آپ اس کو بعد میں کہیں کہ یہ پی ٹی آئے والا یہ نہیں آپ کر سکتے جب تک ٹکٹ نہ موجود ہو تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نکتہ قومے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں تو بدا نہیں کیا کچھ اور لکھ دیا جو پیٹشن نے نہیں بھی مانگا وہ بھی لکھ دیا تو ہم نے تو کوئی نئی قانون سازی نہیں کی ہم نے تو صرف کپڑا وپڑا مار کے ہم نے جو قانون میں لکھا تھا کہ اے کے بعد سی آتا ہے اے کے بعد بی آتا ہے بی کے بعد سی آتا ہے ہم نے بس وہی کہا ہے کہ اے کے بعد بی آتا ہے بی کے بعد سی آتا ہے اس نے قانون سازی کی ضرورت تھی یہ جو نکتہ ہے کہ جس نے تین دن کے اندر ایک پارٹی میں شبولیت کا فیصلہ کر دیا ظاہر ہے وہ کسی اور پارٹی میں دوبارہ جائے گا تو وہ در ایفیکشن لگے گی آجا یہ پہلے سے موجود ہے پھر جس نے مخصوص نشستوں کے لیے اس جوانی کرائے ہوئی اس کو مخصوص نشستیں نہیں ملے گی یہ بھی پہلے سے قانون میں موجود ہے تو یہ ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آتا ہے کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہو تو اس کی تشریح ہونی چاہیے یا قانون دوبارہ سے لے کر آنا چاہیے میں نے خالصے وہ بچوں کو جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تو ان کو دوبارہ یاد کرائے جاتا ہے سبق تو یہ سبق یاد کرائے جا رہا ہے آپ پرانا سبق نکال کے دکھائے نا آپ کو امینمنٹ لے کر آنا ہے ترمیل لکھا ہوا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں جس کا کام تشریح کرنا ہے وہ تشریح کرے وہ قانون تبدیل کر رہے ہیں جس کا کام تشریح جس کا کام قانون سازی ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہے میں ہمارا آپ سب سے جو سینئر شف بیٹھے میں نا وہ منظور بٹو صاحب بیٹھے میں ان کی رائے اس پر سب سے زیادہ محتور ہوگی لیکن پہلے علی بخاری صاحب کا ہم موقف لے لوں پھر میاں صاحب کے پاس آتا ہوں میں علی بخاری صاحب ایک بنیادی نکتہ رانہ صاحب یہ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکلریشن دینا تو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہوتا پارٹی کا ٹکٹ کا مطلب دس بندے دیکلریشن دیتے ہیں تو ان دس میں سے کوئی ایک جی جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا تو ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ فیصلے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے نہیں ایسے بالکل بھی نہیں ہے جی یہ سارا انڈسٹیننگ کا مسئلہ ہے اب سپوز میں نے اپنا ڈاکومنٹس جمع کریا میں نے اینے فوٹی ایٹ سیلیکشن لڑا میں نے ٹکٹ جمع کریا مجھے ایسی پی نے آزاد کر دیا اب وہ ایک ججمنٹ کے ثروح کیا نا اب اگر اسپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ تیرہ جنویر باری ججمنٹ کے تھے آپ نے ٹکٹ جمع کریا تھا پی ٹی آئی کا ایسی پی نے ایسی پی میں نے جمع کریا میرے فارم پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا اور ہمیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ آزاد ہیں سو ایسیو ہے کہ اب آپ کے ایک ججمنٹ آ چکی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر بقاعدہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو تھوڑا نہیں گو تھرو کریں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین تین دفعہ پڑھیں سب ہمارے بھائی ہیں اور اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی امبیگوٹی آتی ہے اگر کوئی ذہن میں کوئی question آتا ہے کوئی raise ہوتا ہے تو اس کے لئے ان چیمبر judges بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو solution دیں گے knowingly انہوں نے کیا ہوا یہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کیا کل issue آنے اور کیا issue نہیں آنے number one number two چیز کوئی amendment بھی جو ہے نا بھائی وہ person personal specific نہیں ہوتی law بنتا ہے جنرل public کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کی عوام کے لئے جو person specific ہوتا ہے وہ law ہمیشہ court سے undo ہوتا ہے number three جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے ذرا article one eighty سے لے کے one eighty nine تک پڑھ لیجے گا ان کے پاس باقاعدہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سمجھتے ہیں one eighty six one eighty seven ضرور go through کیجے گا of the constitution تو باقاعدہ ان کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ وہ جب بھی دیکھیں جو چیز بھی دیکھیں بن مانگے مانگے دے سکتے ہیں number three کس نے کہہ دیا بن مانگے مانگا who is kamal shosef kamal shosef جو ہے وہ woman wing پاکستان تاریخ کے انصاف کی president ہے جن کی petition پڑھی ہوئی تھی اب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں election ہم لڑنے کے لیے people جمع کریں اس میں بھی آپ ہمیں card دیں کہ آپ پیٹی آئی نہیں ہیں آپ جو ہے ہمارا ticket ہم جمع کریں آپ کے energy آپ کا بلہ سائن ہی نہیں ہے آپ کو لعدہ دے دیں یا اس طرح کے باوجود آپ کو بری شکست ہوئی اور آپ فارم سنتاریس دے گستارہ بندوں کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے اور جب بھی فارم سیٹی فورٹی سیون اور فورٹی فائف کی بات کرتے ہیں اسلام بات سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں i take full responsibility of my words کہ جب ہم نے کہا کوٹ نے کہا آپ کو tribunal نے کہا کہ آپ جمع کریں فورٹی فائف آپ چلے گے ان کے transfer کے لیے allegations لگا کے وہاں سے آپ کو موگی کھانی پڑی واپس آپ آئی کوٹ آگے وہاں سے موگے کھانی پڑی آپ کو آپ چلے گے یار کسی جگہ تو کھڑے ہو جاؤ نا آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی لوکس ٹینڈ آئی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی moral social legal values بھی رہے چھوڑ دی نا آپ نے جھوٹے قرآن علم اٹھا گے اب پرسنل میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں بڑے سیزئر ہمارے والنٹیشن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وٹوس آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک political party سے جو آپ نے آپ کو کہتی ہے کہ جی وہ constitutional party ہے نا وہ اس سے جمہوری party کی بات کر رہا ہوں کہتی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ 2022 میں یہی government PDM کی amendment لے کر آتی ہے وہ amendment لے کر آتی ہے اور جب ان کو یہاں پر آٹھ فروری کے بعد مار پڑتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے تو ان کو reject کر دیا اور ان کے بعد اب بھاگنے کا راتہ نہیں ہے پھر 2024 میں وہی amendment recall کرتی ہے جو سارے کی سریعی کونسی amendment جس ایکٹ میں جو ساری cabinet نے ساری parliament نے مسرکہ طور پہ بنائی تھی 2017 میں اس ایکٹ کے اندر amendment لے کر 2023 میں پھر undo کیا 2014 کے اندر اس کو اور پھر یہ نئی چیز دے کر آ رہے ہیں مطلب جو جو فیصلہ آپ کے اخلاف آتا رہے گا آپ اس کے اخلاف جو ہے amendments لے کر آتے رہیں گے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے اس پرپس کے لیے بٹھایا جاتا ہے آپ کو سیملیز کے لئے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے رائٹ مین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا رانگ مین اندر بٹھا دیا تو ان سے تو یہی ٹوک ہوگی نا انہوں نے لوگوں کے لیے کونسا کام کرنا ہے انہوں نے ایپی سٹوپر ایپی سٹوپر ایپی سٹوپر ایپی سٹوپر ایپی سٹوپر پالٹیشن آف پاکستان یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ قانون سازی ہو رہی ہے جو آلڈی موجود ہے تو آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کافی عرصہ سے علیل ہوں اور میں پبلک میٹنگز میں یا ٹی وی انٹریویوز میں کہیں آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا آج مجھے نائنٹی ٹو کے دوستوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور اس پہ بات کریں تو میری بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ پارلمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اور پارلمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور قانون سازی اپنی سواب دید کے مطابق وہ کر سکتی ہے جو بھی وہ چاہے اور سپریم کورڈ کا یہ رول ہے کہ وہ انٹرپٹیشن کرتی ہے کسی قسم کے قانون کی انٹرپٹیشن کے لیے آپ سپریم کورڈ کے پاس جائیں تو وہ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلمنٹ جو فیصلہ کر دے وہ پارلمنٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورڈ جو انٹرپٹیشن کر دے وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ جگڑے کی ضرورت نہیں ہے پارلمنٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور سپریم کورڈ کے بارے میں اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کی نیگیشن ہوئی ہے یا اس پہ کوئی سپریم کورڈ کو ناراضگی ہوگی تو وہ سپریم کورڈ کے پاس جا سکتا ہے اور جا کے اس کی انٹرپٹیشن لے سکتا ہے جا سپریم کورڈ کے پاس